السلام علیکم بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب آپ کا سابر شاکر صاحب آج آپ نے بھی یقینا پرائی منسٹر عمران خان صاحب کا بڑا اگریسیو انٹرویو جو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا ہے اس میں جو ان کا ایک اگریسیو رویہ تھا اس سے صاف لگ رہا تھا کہ جو اپوزیشن کا ایک جو بیانیا ہے کٹ پتلی وزیراعظم سیلیکٹڈ وزیراعظم جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے کہ کسی میں جرت ہے کوئی مجھ سے استیفہ مانگے میں ایک ڈیموکریٹڈ عوام کے ووٹوں سے منتقب ہو کر آیا ہے وزیراعظم ہوں آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد کوئی گنجائش باگی رہ جاتی ہے عمران خان کو سیلیکٹڈ یا کٹ پتلی وزیراعظم کہنے کی دیکھیں اپوزیشن کا کام اپنا ہے اپوزیشن کا اپنا نیریٹیو ہوتا ہے اور اس کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے اور انہوں نے جو بھی سیٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کو نہیں ماننا اور یہی رویہ آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا ہوتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا تھا جب مسلم نواز کی حکومت تھی اور وہ بالکل اسی طرح کا احتجاج کرتے تھے دھرنا بھی لے کے آئے اور تسلیم بھی نہیں کیا جلسے بھی کر رہے تھے جلوس بھی نکال رہے تھے تو یہ سارا کچھ تو اب ظاہر ہے جی اپوزیشن نے پورے پانچ سال گزارنے ہیں اور دو سال بڑی مشکل سے گزرے ہیں تین سالہ بھی باقی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو متحرک کرنا ہے اپنے کارکنان کو متحرک رکھنا ہے اپنے ووٹ پینک کو بھی محفوظ کرنا ہے اس لیے اپوزیشن کا تو یہی کام ہے اور ہمارا کوئی وہ ویسٹرن کلچر تو ہے نہیں مغربی جمہوریت والا کہ بہت سیزنڈ قسم کی اپوزیشن ہوگی جیسی ہمارا کلچر ہے اسٹرن انڈیا کا پاکستان کا بنگلہ دیش کا تو یہ ایک معمول کی کاروائی ہے اور اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ گورنمنٹ کیسے ریاکٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اپوزیشن تحریک چلانے جاری ہے جلسے جلوس پہلا جو انہوں نے کوئٹا میں کرنا ہے پھر لانگ مارچ انہوں نے کرنا ہے اسے حکومت کوئی خطرہ کوئی خوف کوئی محسوس کر رہی ہے یا کوئی وہ ایزی لے رہی ہے حکومت اس کو تیکھیں ابھی تک فوری طور پر تو میرے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بہت بڑا بریک تھو کر سکے اس کی ریزن یہ ہے کہ اپوزیشن کی دو بڑی جمعاتیں ہیں ایک ہے نواز لیگ اور ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے منزل مختلف ہے اور سفر مختلف ہے اور اہداف مختلف ہیں اور مفادات بھی مختلف ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کر چاہے گی کہ وہ ایک ہنستہ بستہ اپنا گھر جو ہے وہ اجار دے اور اس کے بعد گھر جو بسایا جائے گا وہ کیسا ہوگا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت جو پاور سٹرکچر ہے پاکستان کا پولٹیکل سیٹ اپ ہے اس کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے وہ اور دوسرا بڑا صوبہ سندھ اس میں اس کی حکومت ہے اور دوسرا مسلم لیگ نواز کا حدف کیا ہے اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی شریف فیملی کا حدف کیا ہے شریف فیملی کا حدف ہے کہ یہ جلد از جلد یہ سسٹم پولٹیکل سسٹم جو ہے اور پارلیمانی سٹرکچر یہ گھر جائے نئے الیکشن کی طرف جایا جائے اور سینٹ کے انتخابات کسی بھی صورت میں موجودہ جو پارلیمانی سیٹ اپ ہے اس کے تحت نہ ہوں اور اس میں بھی اگر اس پہ بھی ٹارگٹ کیا جائے تو مسلم لیگ نواز اس میں صرف لوزر ہے سینٹ کے انتخابات میں پاکستان پیپس پارٹی کے تو نمبر واپس آ جائیں گے سندھ سے ان کی مجالٹی ہے ان کی گورنمنٹ ہے جتنے نمبر وہ لوز کرے گی اتنے نمبر واپس آ جائیں گے جو سب سے بڑا ڈنٹ پڑنا ہے مولانا صاحب کہاں اگزیسٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب کہاں اگزیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ایک مدرسے کے جو سٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے جو لوگ ہیں ان کی ایک ظاہرہ سٹریٹ پاور ہے اور ہمیشہ سے حکومتوں کو اس چیز کا ایک خوف رہا ہے ظاہر ہے کہ جو مذہب کی بنیاد پر وہ جو ایک جذبات ابھار کر آپ کسی بندے کو باہر نکالتے ہیں تو اس کو ڈنڈے کے زور پہ آپ اندر نہیں کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کا جو فیکٹر ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے کہیں نہ کہیں حکومت اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مولانا کے ساتھ مل کر یہ لانگ مارچ یا یہ جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے دیکھیں اگین دوبارہ میں کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ملتی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں عمران خان صاحب آئے تھے سات ڈاکٹر تاریل قادری صاحب تھے مذہبی اور پولیٹیکل دونوں فلیور تھے اس میں بھی اور اس کے بعد لیکن پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا تھا مسلم لیگ نواز کا اپوزیشن اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب نہیں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا روڈ اگین میں کہوں گا بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے جس کے نتیجے میں خدا نہ خاصتہ اس ملک میں مارشاللہ لگے یا ان کی سندھ حکومت میں ختم ہو جائے اور نئے انتخابات نئے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ابھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے واپس آ جائے گی یا کوئی مرکزی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اس کو تو سندھ میں بہت کمفرٹیبل ہے اور وہ انجوائے کر رہی ہے اقتدار انجوائے کر رہی ہے پلس وہ پاور کالیڈورز میں موجود ہے اور ان کے نمون کی نسبت ان کے بہت اچھے مراسم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ جب بھی یہ سارے معاملے میں کبھی بھی نہیں چاہیں گے زرداری صاحب کہ وہ اپنے بیٹے بلاول کا مستقبل تاریخ کریں اور مریم بی بی کو تغرہ کریں بہت بہت شکریہ ناظرین کہا جاتے کہ سیاست میں دوستی اور دشمنی کبھی مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتی سیاسی جماعتیں صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے سیاست کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وقتن فوقتن جب اپنا مطلب مفاد پورا ہو جاتا ہے تب پھر سے ایک دوسرے کے خلاف وہی بیانباز الزمات کی سیاست شروع ہو جاتی ہے اور آج مریم نواز نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی مریم نواز نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی بھی سیاسی حریف ہیں اور کل کو انتخابات ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ہے ان دونوں کا اتحاد صرف حکومت کے خلاف ہے سوال یہ ہے کہ حکومت کے خلاف اتحاد قائم کرنے کا مقصد کیا صرف اقتدار تک راہ کو ہموار کرنا ہے اس کے بعد پھر سے ایک دوسرے کے خلاف سیاست شروع ہو جائے گی کیا اسے انقلابی یا نظریاتی سیاست کہا جا سکتا ہے آج خود کو نظریاتی کہنے والے اور انقلابی باتیں کرنے والے یہی سیاسی جماعت نظریہ ضرورت کے تحت اپنے بیانات اور اپنی پالیسیز بدلتے رہتے ہیں اس وقت اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعت نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ اسی کی دہائی سے ایک دوسرے کے خلاف چلی آ رہی ہے جماعت دوہزار چھے میں بھی اپنے مفادات کے لیے مساکہ جمہوریت کے نام پر اکٹھی ہوئی تھی دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پھر ان میں اختلافات شروع ہو گئے تھے یہاں تک کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف لانگ مرچ کیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگایا جبکہ میمو گیٹ سکینڈل میں پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف نواز شریف کا کالا کوٹ پہن کر سپریم کوٹ میں جانا بھی تاریخ کا حصہ ہے نہ تو کوئی یہ بھولا ہے کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات کے دوران کس طرح زرداری صاحب کا پیٹ پھارنے اور لارڈ کی سرکوں پر گسیٹنے کی باتیں کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی اور نہ ہی یہ کوئی زیادہ پرانی بات ہے کہ جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف نے ہمیشہ ان کی پیٹ پر چھوڑا گھومپا جبکہ یہ بھی سب کو یاد ہے کہ دوہزار پندرہ میں جب زرداری صاحب نے اینڈ سینڈ بجانے کا بیان دیا تھا تو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے عاصف زرداری صاحب سے ایک تیش حدہ ملاقات کو بھی کینسل کر دیا تھا یہ وہ تاریخ کے چند اہم نکاتیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سوچ ایک دوسرے کے بارے میں کیا تھی اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سوچ آج بھی قائم ہے پی ڈی ایم کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر راہنماؤں کو آج بھی ایک دوسرے کی قیادت پر تحفظات ضرور ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر راہنماؤ اعتزاز احسن بارہا اس کا برملہ اظہار کر چکے ہیں شادیہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اب آپ کو اپنی بات بتاؤں میرے خیال میں میاں نواز شریف نواز لیگ عمران خان کی حکومت کی دیر پا چلنے کی زمانت دے چکے ہیں سر کیسے انہوں نے دکھانا کیا ہے کہ اس کو بہت اس کی اس سے اس کی بخالفت کر رہے ہیں بڑے بڑی باتیں کریں گے لیکن جہاں ووٹ کا معاملہ آئے گا وہاں ان کے بڑے لیڈر بھی گریز کریں گے اور پیچھے رہیں گے یہ ہمیں آگے لگا چلا کے اور خود پیچھے سے ڈیل اپنی مکمل کرنا چاہتے ہیں